اسلام علیکم سسٹر کچن میں خوش آمدید آج میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں آلو کھوفتے آلو کھوفتے بنانے کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے یہ تقریباً تین پاؤ چکن ہے دس سے بارہ ہڑی مرچے تھوڑا سا دھنیا اتنا سا ٹکڑا ادھرک کا اور دو تین پتے پودینے کے ڈال کے میں نے اس کو چکن کے ساتھ تھوڑا سا گرینڈ کی ہے یہ تین میڈیم پیاز لیں گے اس کو میں نے چوب کر لیا اور اس کا پانی نکال لیا اس کا پانی نکالنا بہت ضروری ہے بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے بلکل ڈرائی ہونا چاہیے ایک انڈا لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون پسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے آئیے پہلے ہم کوفتوں کا مکچر بناتے ہیں کوفتے ریڈی کرتے ہیں پھر ہم کوفتوں کا مسالہ بنائیں گے سالن کا پھر اس کی چیزیں بتاؤں گی میں آپ کو سب سے پہلے ایک پرات لیں گے اس میں ایک کیمہ ڈالیں گے کیمہ ڈالا اس پہ یہ پیاز ڈالیں گے یہ ہری مرچوں ہرا دھنیا پودینے اور ادھرک کا مکسچر ڈالیں گے آپ چکن کے کیمہ کو ہری مرچے ادھرک اور دھنیا کے ساتھ کٹھیں بھی پیس سکتے ہیں چکن کے ساتھ میں نے اس کو لائدہ کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے نمک اور پیچھا گرم مسالہ اڈڈا ہم یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ بہت سادہ پتلا نہ ہو جائیں پہلے اس میں تھوڑا سا انڈا ڈالیں گے مکس کرنے کے بعد تھوڑا انڈا باد میں ڈالیں گے اگر ضرورت ہو تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے کیمہ میں یا پیاز میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہمارے کوفتے ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھئے یہ کتنا اچھا سا اور جوسی مکسچر بن ہے تو یہ انڈا اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑا سا سخت لگے تو آپ اس میں انڈا ڈال لیجئے یہ دیکھئے میرا بیٹر بھرکل ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس میں مزید انڈا نہیں ڈالا اب میں اس کی کوفتے بناتی ہوں کوفتے بنانے کے لئے یہ میں نے اوئلی ہے اس کو ہاتھوں پہ لگا کر میں کوفتے بناوں گی یہ دیکھئے میں نے یہ کوفتہ بنایا آپ اپنے سائز کے مطابق جو بھی چاہیں کوفتے کا سائز رکھ سکتے ہیں ایسے ہی میں سارے کوفتے بنا کے رکھ لوں گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے سارے کوفتے بن گئے ہیں اب اسے ہم دیر کے لئے فریج میں رکھ دیں گے اتنے ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے اب ہم اس کا سالن تیار کرتے ہیں سالن تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ تین پیاز لیں گے ہیں میڈیم سائز کے دو ٹیبل سپون بھر کے لسندرک کا پیس لیا ہے ایک بڑی پیالی دہی کے لئے ایک چھوٹا ٹیماتر لیا ہے ایک ٹی سپون ہلدی ڈیر ٹیبل سپون پیسا ہوا دنیا بھر کے اور ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا گرم مسالہ آئیے اب ہم کوفتوں کا سالن تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئیل شامل کی ہے اب میں اس میں پیاز ڈالوں گی پیاز کو میں یہاں لائٹ براؤن کروں گی پیاز آپ نے بہت بہت کٹی ہے تاکہ سالن میں نظر نہ آئے یہ دیکھئے ہمارا پیاز یہاں پہ براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں لسندرک کا پیس ڈالوں گی اور اچھی طرح سے بھونوں گی ساتھ ہی کورسا پانی شامل کروں گی تاکہ لسندرک کا پیس جلے ساتھ ہی اس میں یہاں پہ ٹیمارٹر ایک ڈال دوں گی تاکہ یہ ساتھ ہی گلزیں دونوں ٹیمارٹر کا چھلکہ اتار لینے ہیں تاکہ چھلکہ سالن میں نہ آئے تو بھونتے بھونتے ہی میں اس میں اپنا یہاں مسالہ اٹ کروں گی میرچ، نمک، گرم، مسالہ، حلدی، اساوہ، دنیا تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ یہ ٹیمارٹر پیاز اچھے سے غائب ہو جائے اور مسالہ اچھی سے بھون جائے ساتھ ہی ہم اس میں یہاں پہ دائی شامل کر دیں گے اور اسے دہی ڈال کے بھونیں گے اسے دہی ڈال کے اچھے سے بھونیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے اور اوئل آنا شروع ہو جائے پھر ہم اس میں کوفٹ ایٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ اچھے سے بھون گیا ہے ماشاءاللہ اس کے دعاں پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شکل آئی ہے یہ دیکھئے اوئل بھی اچھا آگیا ہے اب میں اس میں کوفٹ ایٹ کروں گے اور کوفٹ ایٹ ڈالنے کا طریقہ بہت ہی سینسٹیو ہے اس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اب میں ایک ایک کر کے کوفٹ ایٹ ڈالنا شروع کروں گی اور آنچ تیزی رکھنی ہے ہمیں ہلکی آنچ پہ نہیں ڈالنے اور اس کو ایسے ایک ایک کر کے ڈالنے ہیں سارے کوفٹیں میں نے ڈال لی ہیں اب اس میں آپ نے چمچ بلکل بھی نہیں چلانا کوفٹوں کو ایسے ہلکا ہلکا سا لائے لائے سائیڈ چینج کرنی ہے نہیں چلانا یہاں پہ چمچ نہیں چلانا اس کو تیز آنچ پہ اسی طرح بھوننا ہے ڈیون پانچ سے دس منٹ تک جب تک یہ کلر چینج نہیں کر لیتے ایسے ہی کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پہ پانی کی ضرورت پڑے جیسے کہ آپ کے مسالہ پوشک ہو رہا ہو ڈرائ ہو رہا ہو تو آپ نے صرف ہاتھ میں لے کے چھٹا سائیڈ میں ایک ڈالنا ہے اور پھر اس سے کرنا ہے ڈریک پانی نہیں ڈالنا دیکھئے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ اچھے سے بن گئے ہیں اور دونوں طرف سے ان کا کلر چینج ہو گیا ہے پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے اس کو پکنے دیں گے تقریباً 50% دین ہو جائیں گے تو ہم اس میں ساتھ میں آلو شامل کر دیں گے پھر بنیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں میں اس میں آلو شامل کروں گی میں آلو انڈے کوفتے بناوں گی انڈے اوپشنل ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ساتھ اپال کے ڈالنے ورنہ آپ کی مرضی اس ٹیچ پر آکے ہم نے چمچ چلانا اس سے پہلے ہم نے چمچ نہیں چلانا اب اسے آلو کے ساتھ اچھی طرح گلائیں گے تاکہ یہ آلو گل جائیں اور کوفتے بھی اچھے سے ڈن ہو جائیں اندر تک سے پک جائیں اس کے بعد پھر اس میں شور پہ ڈالیں گے اب اس میں ساتھ ہی پانی ڈال کے اسے پکاؤں گی آلو گلنے تک یہاں پہ ہمارے آلو گل گئے ہیں اب ہم آلو کوفتوں کو اچھی طرح بھونیں گے یہ دیکھئے یہ اچھے سے بھون گئے ہیں اور ماشاءاللہ کتنی پیاری شکل آئی ہے بھون گیا اب میں اس میں شور وائٹ کروں گی شور وائٹ کریں شور وائٹ کریں جیسے آپ گھر میں اگر پتلا کھاتے ہیں تو تھوڑا سا پتلا کر لیجئے بھونہوہ کھاتے ہیں تو بھونہوہ کر لیجئے ہمیں شور وائٹ کریں شور وائٹ کریں اس میں پھر گرم مسالہ ایٹ کروں گی نمک ایٹ کروں گی اور پانچ سے دس منٹ شور وائٹ کریں دیکھئے ماشاءاللہ کتنی پیاری شکل آئی ہے مہینے میں اینڈے بھی ڈالیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو مٹ ڈالیں یہاں پہ ہماری ریسیپی تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے آلو انڈے کفتے کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شکل آئی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز لائٹ کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور اسے بہت سارا شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اللہ نگے بان